قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں کھیل ہے اور مقابلہ ہے آؤ چلو سیکھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچو اور کٹس پدری چینل کے ناظرین آپ کو خشامدید کہتے ہیں ہمارے بہت پیارے پرگرام میں انفورمیٹیو معلوماتی قرآنی معلومات سے بھرپور پرگرام میں پرگرام کا نام ہے قرآن ٹائم سب کچھ ہمارے اسے کی پرگرام میں ہو اور آپ ہمارے ساتھ نہ ہو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ ہمارے پرگرام میں شامل رہنا ہے آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا درود پاک پڑھنے کے ہم فضائل سنتے رہتے ہیں کٹس مدری چینل کے مدری چینل کے ہر پروگرام کے شروع میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت بتائی جاتی ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر دس رحمت نازل ہوتی ہیں جو دس بار درود پاک پڑھے اس پر سو رحمت نازل ہوتی ہیں اور جو سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور قیامت کے دن قیامت کے دن بھی فضیلت حاصل ہوگی قیامت کے دن اللہ کریم اس بندے کو شہدہ کے ساتھ یعنی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا سبحان اللہ یہ ایک بار پھر درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب جی کٹس پندری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آئیے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذینَ يُنفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللہِ فِي سَبِيلِ اللہِ ثُمَّ لَا يُطْفِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَلَّهُمْ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْءُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آمد باللہ صدق اللہ العظيم آن اللہ ماشاءاللہ جی گرس مدلی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں ہم نے دلاوت سنی ہے پارہ تین سورہ بقارہ کی آیت نمبر دو سو باسٹھ آیت نمبر ٹو سکسٹو کی ہم نے دلاوت سنی ہے اب آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمغین ہوں گے آن اللہ ماشاءاللہ بیر بچو اور کرس پدری جانل کے ناظرین تلاوت سنی کا آسان ترجمہ بھی ہم نے سن لیا اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف ماشاءاللہ کلام شامل کریں گے اپنے سیگمنٹ کلام میں قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم قسمت میری چمکا چمکا یہ آنکہ قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آنکہ قسمت اگل چمکا یہ گے آیا قسمت میری چمکا یہ گے آیا قسمت میری چمکا یہ گے چمکا یہ گے آیا موسیقی 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 میری چبکائی چبکائی ریاں کار عاتا رپی آشان مدینہ وہ عنایت عاتا رپی آشان مدینہ غوری نہ 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 تیرا نائے دل آ کے بسا جا ہی گیا تھا کس مت میری چبکائی چبکائی گیا تھا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی آقا مدینہ اس لیے اکتار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہمارے حمزہ بھائی ہمیں سنا رہے تھے قسمت میری چمکائی ہے چمکائی آقا اللہ کریم حمزہ بھائی کو ہمیں سید صاحب کو اور یہاں پر موجود بچوں کو جو کٹس مدی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو اللہ کریم مدینہ منبرہ کی بادب حاضری ادا فرمائے سبحان اللہ ہمارے نیحال بھائی ایک اور بڑی پیاری چیز ہے کہ اب ہم سب کو جو کٹس مدی چینل کے ناظرین ہیں جو بچے یہاں موجود ہیں ہم سب کو سیکھنا چاہیے سیکھنا کس سے ہے اپنے بزرگان دین سے کس سے سیکھنا ہے بزرگان دین سے پیارے بچوں جیسے ہم بعض چیزیں ہم والدین سے سیکھتے ہیں بڑے بین بائیوں سے سیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں یہ بھی کتنی ہی پیاری اچھی بات ہے یہاں دیکھیں شیخ طریقت امیر علیہ السنت کیا التجا کر رہے ہیں کہ قسمت میری چمکائی ہے چمکائی آقا ہے یہاں پر اپنی قسمت کو چمکانی کے لیے کہ خواب میں زیارت ہو جائے مدینہ شریف حاضری ہو جائے کہ عشق رسول مل جائے یہ اپنی قسمت چمکانا ان کے نزدیک یہ ہے اب ہم تھوڑا آگے چلیں امیر علیہ السنت تو عاشق علیہ حضرت ہیں آلہ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو پیارے بچوں یہ آلہ حضرت سبحان اللہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بہترین عالم دین تھے متقی تھے پریزگار تھے عاشق رسول تھے عاشق مدینہ تھے اور اب شیخ طریقت امیر اہل سنت محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتم العلیہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے ان کا ابھی جو ان کے سال چل رہے ہیں مطلب ہم نے یہ دور پایا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے الیاس قادری کا دور پایا ہے پیارے بچوں ہم ان کو دیکھ کر سیکھیں مسلمان کے لیے عاشق رسول کے لیے مومن کے لیے جو حقیقی کامیابی ہے قسمت کا چمکنا ہے وہ عشق رسول ملنا ہے وہ عشق مدینہ ملنا ہے تو یہی ہم نے آلہ حضرت سے سیکھا اور عاشق آلہ حضرت سے بھی سیکھا پیارے بچوں ہمیں اپنے مزرگان دین کو دیکھتے ہوئے سیکھنا چاہیے کٹس مدی چنل کے ناظرین بھی اور ہم سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کرے ہم اسی طرح کے کلام سنتے رہیں کٹس مدی چنل دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے دل میں بھی انشاءاللہ ہوگا کہ عشق مدینہ ہم سب کو نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل اس کے لیے کٹس مدی چنل کے ناظرین کٹس مدی چنل بہت ہی اہم ذریعہ ہے اپنے دل میں بھی اور اپنے بچوں کی دل میں بھی عشق رسول اگر ہم نے پیدا کرنا ہے عشق مدینہ ہم نے پیدا کرنا ہے اپنے بچوں کو عاشق رسول بنانا ہے عاشق صحابہ بنانا ہے عاشق اہلِ بیت بنانا ہے عاشقِ قرآن بنانا ہے تو اس کے لیے کٹس مدنی چینل کو آپ تھام لیجئے انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے سے جب یہاں پر یہ بزرگان دین کے واقعات سنیں گے کلام سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور عشقِ رسول کی شمعہ ضرور آپ کے بچوں کے دلوں میں روشن ہوں گی انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ جی پہلے بچوں اور کٹس پدری سینل کے ناظرین اب آئیے اپنے پرگیم کے ایک معلوماتی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے میسیج آف قرآن پیارے بچوں اللہ پاک پارا آٹھ سورہ آراف کی آیت نمبر آٹھ میں رشاد فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُ فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ درجمہ اور اُس دن وزن کرنا ضرور پر حق ہے تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے قرآن ٹائم اور ہمارا سیگمنٹ ہے میسیج آف قرآن بہت ہی پیارا آج کا ہمیں ایک میسیج مل رہا ہے اس آیت سے کٹس مدنی چینل کے ناظرین حقیقے کامیابی مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جائے یہ اس کے لیے حقیقی کامیابی ہے دنیا سے ایمان سلامت لے کر جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے ایمان سلامت لے کر جائے یہ ایک مسلمان کے لیے حقیقی کامیابی ہے یہ کیا ہے حقیقی کامیابی حقیقی کامیابی ہے پیارے بچوں یہاں جو گفتگو ہو رہی یہ آیت میں وہ ہے قیامت کے دن کا معاملہ کونسا معاملہ قیامت کی دن کا معاملہ قیامت کی دن ہم نے سنا جو دنیا سے ایمان سلامت لے کر جارہا اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ مسلمان کی کامیابی قیامت میں کامیاب کون ہوگا قیامت میں کون کامیاب ہوگا ہمیں یہاں سے جو پتہ لگ رہا ہے جو معلوم ہو رہا ہے قیامت کی دن وہ لوگ کامیاب ہوں گے وہ شخص کامیاب ہوگا جن کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا جن کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا ہاں جن کے عمال کا وزن زیادہ ہوگا یعنی جن کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا تو ہمیں قیامت کے دن بھی کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے پیارے بچوں کیا کرنا چاہیے قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں قیامت کے دن جب پچاس ہزار سالہ دن ہوگا سورج سوہ میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا تامی کی دیکھتی ہوئی زمین ہوگی اور ایک شخص نے جو اس نے کیا وہ سب اس نے بتانا ہوگا ہر ایک کے نام عمال کو تولا جائے گا کہ اس نے کتنی نیکیاں کی کتنے گناہ کیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں قیامت کے دن وہی شخص کامیاب ہوگا جس کے نیکیوں کا پڑھرا بھاری ہوگا نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا آئیے آج ہم کٹس مدنی چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام قرآن ٹائم کونسا پروگرام قرآن ٹائم اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ میسیج آف قرآن میں بتاتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جس سے آپ کی نیکیوں کا پڑھرا بھاری ہو سکتا ہے آپ کو بتا دوں پیارے بچوں جی سب اس پہ عمل کریں گے جی آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ پاک کے آخری ربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث شریف ہے دو لفظ زبان پر آسان ہیں کتنے لفظ ہیں وہ دو لفظ جو زبان پر کیا ہیں زبان پر آسان ہیں میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں یعنی یہ دو الفاظ اللہ پاک کو بھی محبوب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کشمدی چینل کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو لفظ زبان پر آسان ہیں میزان پر بھاری ہیں قیامت کے دن جو میزان ہے اس پر بھاری ہوں گے زبان پر آسان ہیں اور اللہ عز و جل کو بھی یہ الفاظ محبوب ہیں وہ دو الفاظ کون سے ہیں جاننا چاہیں گے یاد بھی کی دئیے گا آئیے ہم سنتے بھی ہیں اس کو یاد بھی کرتے ہیں وہ دو لفظ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے پروگرام قرآن ٹائم کے ذریعے کتنا کتنا اہم ایک ہم نے تسبیح ہمیں معلوم ہوئی جو اللہ پاک کو پسند ہے اللہ پاک کو محبوب ہے میزان پر بھاری ہے زبان پر آسان ہے صرف دو الفاظ صرف دو الفاظ نہ جانے دن بھر میں ہم کتنے ایسے فالتو گفتگو کرتے ہوں گے کتنے ایسے الفاظ بولتے ہوں گے نہ جانے ان سے کتنوں کا ہم دل توڑ دیتے ہوں گے ہے نا پیارے بچوں بعض دفعہ سکول میں کتنوں کا نا جانے دل توڑ دیتے ہوں گے کتنی بری باتیں کر دیتے ہوں گے یہ دو الفاظ ایسے ہیں بہت ہی پیارے ہیں پیارے بچوں نیت کر لیں سکول میں ہو ٹوشن میں ہو مدرس میں ہو سفر میں ہو گھر میں ہو ہم ان دو الفاظ کی تسبیح کریں گے انشاءاللہ آپ بھی نیت کر لیجئے دو الفاظ ہمارے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کا صحیح تلفوز آپ سن لیجئے پڑھ لیجئے پیارے بچوں یہ تصبیح یادوی سنائیے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی پیاری تصبیح ہے سب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ کم از کم سو مرتبہ اس تصبیح کو پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل کٹس مندی چینل کے ناظرین آپ نے حدیث شریف سے سنا اس کی فضیلت آپ بھی اپنی عادت بنا لیجئے انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی پیارے بچوں پارہ آٹھ سورہ عراف کی آیت نمبر اکتیس میں ہے وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا اِنْ حِبُّ الْمُصْرِفِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ درجمہ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب پیارے بچوں بات کھانے پینے کی ہو رہی ہے ابھی جو ہم نے سنا آج جو ہمیں بہت ہی پیارا میسیج ایک مل رہا ہے اب یقین جانی ہے بہت زارہ ضرورت ہے اس چیز کی آیت کے اس حصے سے جو ہمیں میسیج مل رہا ہے کہ اللہ پاک نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس میں سے کھاؤ پیو کیا کرو کھاؤ پیو جو اللہ پاک نے چیزیں حلال کی ہیں حرام نہیں کھانا حلال کھانا ہے جو اللہ پاک نے حلال کیا ہے وہ کھانا ہے لیکن اسراف نہ کرو کیا نہ کرو اسراف نہ کرو اسراف نہ کرو بچوں پتہ اسراف کیا ہوتا ہے صرف تو سنا ہوگا آپ نے اسراف نہیں سنا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں اسراف کیا ہوتا ہے اسراف ہوتا ہے زائع کرنا کیا کرنا زائع کرنا ہاں زائع کرنا کش مدی چلنے کے ناظرین یہ عادت صرف بچوں میں نہیں ہے بڑوں میں بھی ہے مالِ مف دلِ بے رحم بعض زفا یہ عادت تو ہے ہی غلط پیارے بچوں اگر وہ ہمارا گھر ہے یا ہم کہیں دعوت میں جاتے ہیں ہمیں کوئی انوائٹ کرتا ہے کسی شادی میں جا رہے ہیں ولی میں جا رہے ہیں کسی تقریب میں جا رہے ہیں عقیقے میں جا رہے ہیں محفلِ نات میں جا رہے ہیں کسی پروگرام میں جا رہے ہیں یا اپنے گھر میں ہی کھانا کھا رہے ہیں ہم کہیں بھی ہوں اسراف نہیں کرنا چاہیے اسراف کرنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اسراف کرنا چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو کھانے پینے میں ہو دگر چیزوں میں ہو بعض زفعہ بچے کیا کرتے ہیں پھر سمدی جائنے کے ناظرین در آپ بھی غور کریں کھانا کھانے لگیں ہم بچوں کو یہ تو سکھاتے ہیں بیٹا جاؤ ہاتھ دھوئے آپ نے نہیں میں نے نہیں دھوئے ہاتھ دھو کر آئے آپ نے ہاتھ دھونے تو بیج دیا کیا آپ نے اس کو ہاتھ دھونے کا طریقہ سکھایا کھانے سے پہلا جو ہاتھ مو دھویا جاتا ہے وہ آپ نے اس کو سکھایا اب بچہ اس نے نل کھول دیا ہے پانی چل رہا ہے مدے مدے سے وہ ہاتھ دھو رہا ہے باتیں بھی کر رہا ہے پانی سے کھیل بھی رہا ہے بچے ہیں بچے تو بچے ہاں نا بچے ایسا ہوتا ہے نا جی وہ دیواروں پہ پانی پھیک رہا ہے وہ ادھر کر رہا ہے وہ یوں کر رہا ہے وہ یوں کر رہا ہے اور والدیں مٹھے ہیں بڑے خوش ہیں بچے کو ہم نے ہاتھ دونے کے لیے بیج دیا ہے ہمارا بچہ تو ہاتھ دو کر کھانا کھاتا ہے ہاتھ دو کر تو کھانا کھا رہا ہے جرہ سیم نہ چلے جائیں یہاں سے تو آپ نے حفاظت کر لی ہے جو اس نے پانی غزیا کیا ہے اس کا کیا اب کھانے پہ آ جائیں اور یہ بعض افراد بھی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ خالی بچے ہی نہیں بچے نہیں بڑی بھی اس طرح سے کرتے ہیں اور جب کسی شادی میں جاتے ہیں تقریب میں جاتے ہیں یہ بڑی بڑی پلیٹیں بھر لیتے ہیں شروع میں ہی کھانے کی بھر لیتے ہیں آخر میں کھانوں کی جو ٹیبلز ہوتی ہیں ٹیبلز پہ کھانا بچہ ہوا نظر آتا ہے اگر عادت ہمیں اچھی ہو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں ہم خود بھی سمجھیں کہ قرآن سے ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے کھاؤ پیو جو اللہ پاک نے چیزیں حلال کی اس میں سے کیا کرو کھانا بھی کھائیں آپ نے جو کھانا ہے آپ نے بریانی کھانی ہے بیف پلاؤ کھانی ہے آپ نے بروز کھانا ہے آپ نے چکن تندوری کھانا ہے ریشوی کباب کھانا ہے آپ نے گولہ کباب کھانا ہے بیاری کباب کھانا ہے آپ نے جو کھانا کھائیں جو اللہ پاک نے حلال کیا وہ کھائیں لیکن کیا کریں اسراف نہیں کر رہے سادہ نہ لیں آپ کو بتائیں کہ میں ایک کباب کھا سکتا ہوں میں آدھی روٹی کھا سکتا ہوں تو بیٹا اتنا ہی کھانا لینا چاہیے گھر ہو یا دعوت ہو بعض لوگ ہوتے ہیں گھر میں تو بڑا کم کم لیں گے لیکن دعوت میں مر لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھی عادت نہیں ہے اسراف نہیں کرنا چاہیے چلیں آپ زیادہ لے لیں لیکن ختم کریں ختم کریں اور اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ پیٹ بھر گیا کرس مدین چنل پہ ہم نے سنا تھا ختم کرنا چاہیے اب آپ نے پوری تھالی بھر لیے پانچ آپ نے کباب لے لیے ایک لیکٹ پیس لے لیا ہے بریانی لے لیے آپ نے میٹھا کھیری لے لی کسٹڈ لے لیا آپ نے وہ ساری چیزیں لے لی ہم نے تو سنا تھا گلام علیاز بھائی نے کہا تھا بھئی ختم کرنا ہے کھائے جا رہا ہے اس کے بعد الٹیاں لگ گئی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی نہیں ایسا نہیں کرنا تو بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے ہی تھوڑا کھانا لیں کتنا کھانا لیں تھوڑا کھانا لیں اور آپ کو اور حاجت فیلو تو آپ اور کھانا لے لیں اور ڈالیں پھر اور لے لیں لیکن اسراف نہیں کرنا کھانے کو زائع نہیں کرنا پانی کو زائع نہیں کرنا اسی طرح پیسوں کو بھی پیسے عید پیدی مل جاتی ہے یا والی صاحب کبھی زیادہ جیب خرج دے دیتے ہیں یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو بہت سارے کھلونے لے لیتے ہیں پھر وہ حالانکہ گھر میں رکھی ہوتے ہیں وہی کھلونے ڈبل لے لیتے ہیں بیٹا کہیں بھی ہونا حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی چیز ہو ہمیں زائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور جو اسراف کرتے ہیں چیزوں کو زائع کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اللہ پاک ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں سے بنائے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جی بیارے بچے اور گرس پدری چین کے ناظرین بہت پیارا میسیج ہمیں ملا کہ کھانا بھی ہے پینہ بھی ہے لیکن زائع نہیں کرنا جی ہاں حد سے تجاوز نہیں کرنا ایک ورڈ بولا ہے غلام علیہ آزبائی نے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا حد سے زیادہ کوئی بھی چیز نہیں لینی نہیں کھانی ورنہ پھر تبیت بھی خراب ہو جاتی ہے اگر کھانے کے معاملے میں دیکھیں زیادہ اگر کھا دیا تو کیا ہوگا تبیت خراب ہو جائے گی ہمیں زیادہ بھی نہیں کھانا اور اسراف سے بچنا ہے چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو یا پھر پینے کا معاملہ ہو یا پھر پیسو وغیرہ کا معاملہ ہو تو ہمیں اس میں اسراف سے بچنا چاہیے جی پیارے بچوں اور گرس پدری چین کے ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ میں آپ کو پیارا ساپ پیکج دکھایا جائے گا سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چل کے ناظرین سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے آج ہم اللہ پاک کے صفاتی نام اور رحمان کے بارے میں سنیں گے تو بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں ایک سو چودہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے تو اس طرح صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی ایک سو چودہ بار اللہ پاک کا صفاتی نام اور رحمان آیا ہے اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی سترہ صورتوں میں چھائیالیس بار اللہ پاک کا صفاتی نام اور رحمان آیا ہے آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ کس صورت میں کتنی کتنی بار اللہ پاک کا صفاتی نام اور رحمان آیا ہے تو بچوں سورہ فاتحہ میں ایک بار سورہ بقورہ میں ایک بار سورہ راد میں ایک بار سورہ بنی اسرائیل میں ایک بار سورہ مریم میں بارہ بار سورہ توہہ میں تین بار سورہ انبیاء میں چار بار سورہ فرقون میں تین بار سورہ شعرہ میں ایک بار سورہ یاسین میں چار بار سورہ حامیم السجدہ میں ایک بار سورہ زخرف میں پانچ بار سورہ قوف میں ایک بار سورہ رحمان میں ایک بار سورہ حشر میں ایک بار سورہ ملک میں چار بار سورہ نبا میں دو بار تو بچوں ان سترہ صورتوں میں اللہ پاک کا صفاتی نام الرحمن 46 مرتبہ آیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 114 بار تو اس طرح پورے قرآن میں 160 بار اللہ پاک کا صفاتی نام الرحمن آیا ہے جی بیارے بچو اور گٹس پدری چلنگ کے ناظرین ہم نے پیکج دیکھا اور اس پیکج میں ہمیں الرحمن یہاں اللہ پاک کا جو صفاتی نام ہے الرحمن یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربان کھا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے حوالے سے سنائیں کہ قرآن پاک میں 114 مرتبہ بسم اللہ قرآن پاک کی ہر صورت سے پہلے کیا لکھی بھی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی بھی ہوتی ہے تو الرحمن یہ بسم اللہ میں بھی آتا ہے اس طرح قرآن پاک میں 113 مرتبہ صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے اور ایک مرتبہ پوری بسم اللہ قرآن پاک کی ایک صورت میں موجود ہے اور اس کے علاوہ ہمیں اس پیکج میں بتایا گیا کہ قرآن پاک کی 17 صورتوں میں 46 بار الرحمن یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے الرحمن یہ سترہ صورتوں میں چھیالیس مرتبہ آیا ہے ان صورتوں کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم پیارے بچوں اور کٹس پتنی چننگ کے ناظرین صحیح آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کی جاتے ہیں آج ہم پیارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر سیونٹی سکس کے شاہ نزول کے بارے میں سنیں گے تو پیارے بچوں اللہ عزوجل رشاد فرماتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ترجمہ اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پسلا دیں تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھیڑتے آئیے بچوں اب اس آیات کے شاہ نزول یعنی نازل ہونے کے وجہ سنتے ہیں تو بچوں کافروں نے آپس میں اس بات پر اختفاق کر لیا کہ ماذا اللہ سب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی زمین سے بہائی نکال دیں لیکن اللہ پاک کو یہ منظور نہ تھا اور اللہ پاک نے ان کا یہ ارادہ پورا نہ ہونے دیا اور کافروں کی یہ خواہش پوری نہ ہو پائی بچوں اسی باقی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں سے نکالنے کا پلین بنایا مگر اللہ پاک نے ایسا نہ ہونے دیا اور اگر بل فرض یہ آپ کو نکال دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہلاک ہو جاتے صلوالحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بیارے بچوں اور کرسپدری چینل کے ناظرین اپنے سیگمنٹ بیان نزول میں ہم نے آیت کا شان نزول سنا ہے اور ہمارا ایک الگ سے سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم ایسی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان ہوئی وہ ہم سنتے ہیں اس کا ترجمہ سنتے ہیں اس آیت کے حوالے سے سنتے ہیں لیکن آج ہم نے اس سیگمنٹ بیان نزول میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سن لی ہے میں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے جی بیارے بچوں اور کرسپدری چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ پیارے بچوں پرگرام ہے پرآن ٹائم سیگمنٹ ہے ہمارا ایک واقعہ کٹس مدنی چینل کے ذریعے پرآن ٹائم پرگرام کے ذریعے آپ واقعہ سنتے ہیں ایسا واقعہ جو فرضی نہیں ہے جو بنایا ہوا نہیں ہے کسی نے لکھا نہیں ہے اور ایک قرآن کریم کا واقعہ سچا واقعہ ہم سنتے ہیں جو پہلے ہوا ہے وہ کس طرح سے ہوا تھا کیا چیزیں تھی ہم اتنا سچا واقعہ سنتے ہیں میں تو کہوں گا کٹس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ یہ جو ہمارا پرگرام ہے اس میں سے یہ واقعہ سنیں اور اگر رات میں بچوں کو سنانے پڑتے ہیں پھر اپنے بچوں کو قرآنی واقعہ سنائیں ہے نا بچوں اچھی بات ہے نا یہاں کی وہ سپر پاور تو یہ سپر پاور اصل سپر پاور تو ان میں ہے جو انبیاء علیم السلام ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے دوست ہیں اولیاء اکرام ہیں ان کے واقعہ ہمیں اپنے بچوں کو سنانے چاہیے تو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے سے اس کا تعلق ہے کس سے تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے ہاں وہ کون سے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے چار موجزات کا ذکر قرآن پاک میں ہوا کتنے موجزوں کا ذکر ہوا چار چار کا ذکر ہوا آج ہم دو سنیں گے کتنے سنیں گے اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سامنے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ سے نشانی مانگی کیا مانگی کہا کہ آپ کوئی پرندہ بنائیں اور اسے اڑا کر دکھائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے طاقت دی تھی آپ نے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس طاقت کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادر بنائی کیا بنائی چمگادر چمگادر بنائی اور پھر اس کو اڑا دیا یوں تو بہت سارے پیارے بچوں اور کٹس مندی چنل کے ناظرین پرندے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادر کیوں بنائی اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ آپ نے یوں تو بہت سارے تھے کچھ بھی بنا لیتے چڑیا ہے دیگر چیزیں ہیں کووہ ہے آپ نے چمگادر کیوں بنائی چمگادر عیسیٰ علیہ السلام نے اس لیے بنائی کہ یہ تھوڑا مختلف پرندہ ہے یہ کیا ہے مختلف پرندہ ہے ہاں پیارے بچوں میں آپ کو بتاؤں اس کے جو دانت ہیں نا دانت چمگادر کے دانت یہ آدمیوں کی طرح ہوتے ہیں اس طرح آپ کے میرے دانت ہیں نا اسی طرح چمگادر کے بھی دانت ہوتے ہیں یہ بالکل مختلف ہے ایسے دانت تو کسی پرندے کے نہیں ہے اور ذرا مسکرائیں سارے مسکرائیں سکرار ہیں یہ جو ہستا ہے نا یہ چمگادر جو ہستا ہے یہ بھی آدمیوں کی طرح ہستا ہے جیسے آدمی ہستے ہیں ایسا کوئی پرندہ ہے نہیں ہے کوئی نہیں یہ ایسا پرندہ یہ ہستا ہے آدمیوں کی طرح اس کے دانت آدمیوں کی طرح اور یہ جو دوسرے پرندے ہوتے ہیں وہ اڑتے ہیں اپنی پروں کی وجہ سے کس وجہ سے پروں کی وجہ سے لیکن یہ چمگادر کیسے اڑتا ہے اپنے بازوں کی وجہ سے کس وجہ سے یہ اپنے بازوں سے اڑتا ہے اس کے پر نہیں ہے یہ اپنے بازوں سے اڑتا ہے یہ تھوڑا مختلف تھا اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادر بنایا کیا بنایا چمگادر چمگادر بنایا تو پیارے بچوں یہ پہلا موجزہ تھا جو ہم نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون سا پرندہ بنایا تھا چمگادر چمگادر بنایا تھا دوسرا موجزہ پیارے بچوں جو قرآن میں دوسرا موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ پاک کی عطا سے پیدائشی اندھوں کو شفا دیتے تھے سبحان اللہ جب بچے پیدا ہوتا ہے جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے یعنی ڈاکٹر بھی اس کا کچھ نہیں کر پاتا جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسے شفا دیتے تھے اللہ پاک کے حکم سے اسی طرح ایک مرض ہوتا ہے جس میں جسم پہ بوڈی پہ سفید داغ ہو جاتے ہیں ایک مرض ہوتا ہے تو ان کو بھی اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا دیتے تھے سبحان اللہ تقریباً ایک ہی دین میں ایک ہی دین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پچاس اندھوں اور سفید داغ والے بیماروں کو شفا ملی سبحان اللہ تو یہ بھی ایک موجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جو پیدائشی اندھا ہے اس کو آنکھیں مل جاتی تھی وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا جس کو سفید داغ والا مرض ہوتا تھا جس کی بوڑی بے سفیق داغ ہوتے تھے اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے شفا ملتی تھی پیارے بچوں آج ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے دو موجزے سنیں کتنے سنیں دو موجزے سنیں اور قرآن پاک میں چار موجزوں کا ذکر ہے پہلا موجزہ کون سا تھا کون بتائے گا آپ بتائیے جمگادر کو بنا کر اڑانے والا موجزہ جی آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا موجزہ کیا ہے یہ کون بتائے گا دوسرا موجزہ جی جناب آپ بتائیے پیدائشی اندوں کو شفا دیتے تھے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ دوسرے موجزے میں ایک اور چیز کی کمی ہے ایک اور چیز تھی جن کی بوڑی میں بعض لوگ کو بیماری تھی سفید داغ ہوتے تھے ان کو بھی شفا مل جاتی تھے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ پیارے بچوں اور کرس مندین چینل کے ناظرین آج کے اپیسوٹ میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے دو موجزوں کے بارے میں ہم نے سنا اگلے دو موجزوں کا بیان انشاءاللہ ہماری اگلی اپیسوٹ میں ہوں گا آج جو ہم نے دو موجزوں کا سنا جو واقعہ ہم نے سنا یہ اللہ پاک نے پارہ تین سورہ علی عمران کی آیت نمبر 49 میں ان موجزات کو بیان فرمایا ہے آپ اس کو اجائب القرآن مغرائب القرآن سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں صلو علی الحبیب اللہ علیہ وسلم جی پہرے بچو اور کٹس مدری چینل کے ناظرین ایک واقعہ سیگمنٹ کا نام تھا ہم نے قرآنی واقعہ سنا ہے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم اللہ کریم کے نام اسماع الحسنہ یاد کریں گے سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تقرار جی پہرے بچو اور کٹس مدری چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تقرار جی ناموں کی تقرار سیگمنٹ کا نام ہے کس کے ناموں کی تقرار کرنی ہے اللہ کریم کے ناموں کی تقرار کرنی ہے اسماع الحسنہ کی تقرار ہم نے کرنی ہے پیارے بچو ہم نے اللہ کریم کے تین نام اپنی پچھلی اپیسوڈ میں یاد کر لیے تھے نام بھی یاد کیے تھے نام کے معنی بھی یاد کیے تھے اب مزید تین نام انشاءاللہ ہم کٹس مدری چینل کے ناظرین کو اور یہاں موجود بچو کو یاد کروائیں گے ساتھ اس کے معنی بھی بتائیں گے پیارے بچوں اللہ کریم کا ایک نام ہے القدوس القدوس میرے ساتھ مل کے پڑھیں اللہ کریم کا نام ہے القدوس القدوس کے معنی ہوتا ہے ہر عیب سے پاک ہر عیب سے پاک ہر عیب سے پاک ایک نام ہے اللہ کریم کا السلام السلام کیا نام ہے السلام کے معنی ہوتا ہے سلامتی دینے والا سلامتی دینے والا سلامتی دینے والا القدوس کے معنی کیا ہوتے ہیں عرعیب صفاہ سب سے پہلے ہم نے نام یاد کیا القدوس القدوس کے بعد السلام السلام کے معنی سلامتی دینے والا اور اللہ کریم کا ایک اور نام ہے المؤمن 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 کے معنی ہے امن دینے والا امن دینے والا جی امن دینے والا سب سے پہلے ہم نے یاد کیا القدوس کے معنی حرحب سے پاک پھر ہم نے یاد کیا السلام کے معنی اس کے بعد المؤمن المؤمن کے معنی آمن دینے والا القدوس کے معنی کیا ہے حرحب سے پاک السلام کے معنی ہے آمن دینے والا اور المؤمن کے معنی ہے آمن دینے والا تو یہ اللہ کریم کے تین نام معنی کے ساتھ کون سنائے گا آپ سے سنتے ہیں پہلے اضحان وی الکدوس اور عیب سے پاک السلام سلامتی دینے والا المؤمن عمن دینے والا معاناللہ سبحان اللہ ضیع واب کی طرف آتنا الکدوس اور عیب سے پاک السلام سلامتی دینے والا اور المؤمن عمن دینے والا معاناللہ اللہ کریم کے تین صفاتی نام اسماع الحسنان نے یاد کیے ہیں جی کٹس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں اب آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اور کٹس مدری چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں بچوں اللہ پاک پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی نائن میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں پیارے بچوں اور گٹس مدنی چینل کے ناظرین اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان مقام کا ذکر ہے جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوا ہے اور وہ مقام ہے مقام محمود اور مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں تمام انسان ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کریں گے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی مقام محمود کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شفاعت ہے عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء اکرام علیہ السلام نفسی نفسی فرمائیں گے مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا میں ہوں شفاعت کے لیے میں ہوں شفاعت کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے ان کا رب انہیں فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو کہ تمہاری عرض سنی جائے گی اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہے اس وقت سارے انسان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و سنہ کریں گے اور ہر شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا فقط اتنا سبب ہے انہیں قادے بز میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے آمین بجائین نبی العمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشا اللہ کیا ہی آج ہمیں حالوڑی ماشا اللہ سے وجل شان سنویں گے کہیں گے اور نبی از غبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہو سبحان اللہ چانہ شاہر بھی ہم اسی مناسبت سے سنتے ہیں سنتے ہیں کہ ماغا شر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے جو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ ماغا شر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ ماغا شر میں صرف ان کی رسائی ہے ماغا شر میں صرف ان کی رسائی ہے جو جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدھائی ہے مچنا ہے کہ رحمت نے امید بدھائی ہے کیا بات تیرے مجرم کیا بات بنائی ہے مدلہ میں شرک کیا تھا بل لا بل ل خور غول ل مدلہ میں شرک کیا تھا بل لا رسائن بل موسیقی سبحان اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے جی پیارے بچوں ہم نے کچھ اشار بھی سنے اور اپنا سیگمنٹ شامل کیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں پیارے بچوں ارکیٹس پدری چینل کے ناظرین قرآن ٹائم پروگرام کا آخری سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں جی آئیں قرآن سیکھیں یعنی آئیں قرآنی معلومات سیکھیں دو صورتوں کے بارے میں انشاءاللہ آج بھی ہمیں پتا چلے گا کہ ان صورتوں میں کتنے الفاظ ہیں کتنے رکوں ہیں کتنے حروف ہیں اور جو ہے وہ صورت کہاں نازل ہوئی ہے صورتوں کے نام کیا ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہمیں پتا چلیں گے تو آئیے ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیم اے سے عبداللہ بھائی موجود ہیں اور ٹیم بی سے موجود ہیں کبیر بھائی تو آپ دونوں کو فارمیٹ تو سمجھا گیا ہوگا لیکن میں ایک بار پھر سمجھا دوں اس ایکٹیویٹی کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ دونوں کے پاس چھے چھے سوالات موجود ہیں اور یہ چھے کے چھے سوال کسی ایک صورت سے متعلق ہیں جیسے پہلا سوال کیا ہے قرآن پاک کی پینتالیسی صورت کا کیا نام ہے تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے تین آپشان ہیں اس کے جواب کے لیے جو آپ کو درست جواب لگے وہ آپ نے نکال کے اس کے جواب کی جگہ پر لگا دینا ہے آپ کے پاس دو منٹ کا ٹائم ہوگا آپ نے کوشش کر دیئے کہ زیادہ جوابات آپ درست دے سکیں اور جلدی سے جلدی اپنے سٹاس کو کمپلیٹ کر سکیں تو آپ دونوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے دو منٹ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب قرآن پاک کی پینتالیسی صورت کے بارے میں ہے قرآن پاک کی چھیالیسی صورت کے بارے میں سوالات ہیں اٹس مدنی چینل کے ناظرین پرگرام آپ ہمانا دیکھ رہے ہیں آپ خود بھی نوٹس بنا سکتے ہیں انفورمیشن یہ وہ ہے یہ بندہ تھوڑی محنت کرنے کے بعد جمع کرتا ہے سب جگہ سے پڑھنے کے بعد ایک کتاب کی صورت میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ سیکھ رہے ہیں روزانہ لکھتے جائیں جب مکمل ایک سو چودہ صورتیں ہو جائیں گی تو بڑا اچھا آپ کے پاس ایک انفورمیشن جمع ہوگی جلدی جلدی سے جواب لگائیے ایبن ایک منٹ کا ٹائم آپ کا گزر چکا ہے اور ایک منٹ باقی ہے چیک کر لیجئے سارے جوابات درست ہیں آپ کے کرنے ایک بار کچھ چینجنگ مگرہ کرنی ہے تو کر سکتا ہے کبیر بھائی ابداللہ بھائی جی کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کریں گے جی آپ لوگوں کا وقت یعنی سٹارٹ کا وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے اب بڑھتے ہیں جوابات کی طرف دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بھائی نے کتنے جوابات درست دیے ٹیم اے نے کتنے دیا اور ٹیم بی کے کبیر بھائی نے کتنے جوابات درست دیا پہلا سوال عبداللہ بھائی سے تھا کہ قرآن پاک کی پنتالیس سورت کا نام بتانا ہے آپ نے اس کا جواب لگایا ہے سورہ جاسیہ سورہ جاسیہ اس کا درست جواب ہے یعنی آپ کا جواب درست ہے عبداللہ بھائی نے حاصل کر دیا ہے جی پہلا پوائنٹ عبداللہ بھائی نے حاصل کر دیا ہے سورہ جاسیہ میں کتنی آیتیں ہیں آپ نے اس کا جواب لگایا ہے سیونٹی تھری اور یہ جواب درست نہیں ہے سورہ جاسیہ میں ٹوٹل آیتیں ہیں تھرٹی سیون اگر اسی کو آپ پلٹ کر دیں تو تھرٹی سیون ہو جاتا ہے تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی سورت میں کتنے الفاظ ہیں سورہ جاسیہ میں عبداللہ بھائی نے اس کا جواب لگایا ہے جبکہ اس کا درست جواب ہے آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی سورت میں کتنے حروف ہیں آپ نے اس کا جواب لگایا ہے جبکہ اس کا درست جواب ہے عبداللہ بھائی دو ہزار چونتیس سورت میں کتنے رکوں ہیں آپ نے اس کا جواب لگایا ہے سورہ جاسیہ میں چار رکوں ہیں یہ جواب عبداللہ بھائی کا درست ہو گیا ہے کتنے نمبر حاصل کر لیے عبداللہ بھائی نے صورت کہاں نازل ہوئی آخری سؤال تھا آپ نے جواب لگایا ہے مکہ پاک یہ بھی جواب درستہ عبداللہ بھائی کا تو اس طرح عبداللہ بھائی نے حاصل کر لیے ہیں تین نمبر حاصل کر لیے ہیں اب بڑھتے ہیں ہمارے ٹیم بی سے کبیر بھائی کی طرف کبیر بھائی سے سب سے پہلا سؤال تھا کہ قرآن پاک کی 46 سورت کا نام بتانا ہے آپ نے اس کا جواب لگایا ہے سورہ احقاف اور کبیر بھائی کا جواب درست ہے سورہ احقاف میں کتنی آیتیں ہیں اس کا درست جواب ہے پہتیش جبکہ آپ نے لگایا ہے ففٹی تھری آپ سے غلطی ہو گئی ہے سورت میں کتنے الفاظ ہیں آپ نے اس کا جواب لگایا ہے نائن تری نائن جبکہ اس کا درست جواب ہے سات سو اٹھارہ سیون ون ایٹ آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی سورت میں کتنے حروف ہیں آپ نے اس کا جواب لگایا ہے تری فائی فور نائن جبکہ اس کا درست جواب ہے تو آپ سے ایک اور غلطی ہو گئی اس صورت میں کتنے رکوں ہیں آپ کے پاس اپشنز موجود تھے لیکن آپ نے لگایا ہے پنتالیس رکوں ہیں توٹل آئیت ہے آپ نے کتنی وضائی ففٹی تھری اور رکوں بتا رہے ہیں پنتالیس تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی اگلا سوال آپ سے یہ تھا اخری سوال تھا کہ صورت کہاں نازل ہوئی آپ نے اس کا جواب لگایا ہے مکہ پاک مکہ شریف میں یہ صورت نازل ہوئی ہے کبیر بھائی کے جواب درست ہے تو اس طرح کبیر بھائی نے حاصل کرنی ہے کتنے پوائنٹس دو نمبر حاصل کرنی ہیں اور جبکہ عبداللہ بھائی نے حاصل کیے تھے تھری پوائنٹس تو اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ آج کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں کبیر بھائی ٹیم بی نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے جی ہاں کٹس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں اسی سیگمنٹ کے ساتھ اسی ایکٹیویٹی کے ساتھ اسی گیم کے ساتھ اسی منفرد معلومات کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے اس اپیسوڈ کا ٹائم ختم ہوا وقت ختم ہوا اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی اپیسوڈ میں اپنا خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے نمازوں کی پابندی کیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد اللہ کو ایڈی کی باری مسلم دیکھتے رہیے کیٹس مدنی چینل ہے قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم علاوات ہے اور واقعات بھی ہیں کھیل ہے اور مقابلہ ہے آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا بچوں کا آ گیا